اسلام علیکم یہ میرا رامزی شان مہر ہے کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے اچھا دوستو آج آپ سے میں کچھ باتیں ڈسکس کرنا جا رہا ہوں جہاں پر سب سے پہلے آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یوٹیوب پیج می سپور کی میرے چینل کا جو ہے وہ ایک زیادہ سے زیادہ سبسکرائبرز ہو گئے ہیں اور یہ میں نے سوچا نہیں تھا کبھی کہ اتنی یلدی پوسیبل ہوگا تو خیر یہ پوسیبل ہوا میں آپ سب کے شکریہ عطا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنی سپورٹ کی آپ کی بڑے اچھے اچھے پرمٹس آتے ہیں میری ویڈیوز کے نیچے اور آپ کی لائک اور شیئر بھی اپ کرتے ہو تو مجھے اس سے کافی موٹیوشن ملتی ہے سو آج یہ ویڈیو کی جو ٹاپک ہے وہ ایک کیلی یہ ہے کہ فورس ٹویڈنگ کے اندر آنے سے پہلے یا فورس ٹویڈنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو کن چیزوں کا پتا ہونا چاہیے اگر آپ نیون ٹویڈر ہیں آپ کو فورس کے بارے میں نہیں پتا تو آپ کو کیا ایسی سیکرٹس ہیں جو فورس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے ان فور سٹارٹ فورس ٹویڈنگ سب سے پہلے سوری سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ فورس ٹویڈنگ کوئی ایک بزنس ہے فورس ٹویڈنگ کو اگر آپ بزنس کے طور پر لے کے چلو گے تو ٹھیک ہے اگر آپ اس کو گیمبلنگ کے طور پر کرو گے کہ بہت تکہ ہمارے تکہ لگ گیا تو ٹھیک ہے نہیں لگا تو بہت لوس ہو گیا تو مزا نہیں اس بات میں اس چیز میں مزا نہیں ہے پھر یہ اسلامی طور پر بھی یہ سوڑا تھا حلال نہیں رہتا ایسے اور آپ کا جو سرکل بھی سے چلتا نہیں ہے فورس ٹویڈنگ میں ٹھیک ہے آپ جو ہے ایک نائے دن فورس میں نقصان کر بیٹھتے ہو اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسری چیز میں آپ بتاؤں وہ یہ ہے کہ جی فورس ٹویڈنگ کے اندر اگر آپ یہ کہو کہ جی آپ کے پاس مسال کے دور پر آپ کی سیلری جو ہے وہ تیس ہزار پی ہے یا پینتیس ہزار پی ہے لٹس پور ٹویڈی بھی سیلری ہے ٹھیک ہے آپ کی دنی بھی سیلری ہے مرہیندا ہے تو آپ یہ اسب سے کچھ سیلیم کر کے کچھ سیلل کرف کچھ �ے کر کے اینiritual تیس ہزار پی ہے تیس چارل hambیر اگر پاکستانی یا اگر آپ Wade اس کو سیلیم کر کے جوڑ لیتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ میں اس سے فورس ٹویڈنگ سطار کرتا ہوں اور میں کس سے سگنل لے ایک یا میں کوئی اور کچھ بھی کر کے آپ کا پتہ نہیں ہے فورس ٹویڈنگ کا آپ کہتے ہیں کہ میں کس سے سگنل لیتا ہوں کسی بھائی کو میں کہہ رہتا ہوں کہ بھائی ہمیں سگنل دوں یا ہمارا اکاؤنٹ مینیج کرلو یا ایسا تو یاد رکھیں کہ سگنل سے بھی آپ کا وہ تیس ہزار پیہ ہے اس سے آپ کا تیس ہزار بھی پورا نہیں ہوگا آپ کسی سے بھی سگنل لے لیں جب تک آپ کو خود فورف ٹوڈنگ کا بتا نہیں ہوگا آپ کچھ بھی نہیں کر بائیں گے یہ میری پاس زیاد میں رکھیں آپ کسی سے سگنل بھی لے لیں لیکن جب تک آپ کو فورف ٹوڈنگ کا فورف ٹوڈنگ کا علم نہیں ہے کہ فورف ٹوڈنگ کیا ہے تو کوئی آپ کو ہندرڈ پرسنٹ بھی سگنل دے دے گا آپ جو ہے وہ ایک نہ ایک دن انسان کر بیٹھو کے کسی کو پر ریلائے کرنا تو میجھے تو اچھا ہی نہیں لگتا کہ آپ کسی کو پر ریلائے کرو میں خود کسی کو پر ریلائے نہیں کرتا ہاں شیئرنگ کرو اپنی ٹرگر شیئر کرو کسی او ٹرگر سے آپ شیئرنگ لو بات ایسا نہیں کہ آپ ایک ہی ٹرگر کے اوپر ریلائے گا کہ میں اسے سگنل لوں گا اور دین میں ٹرگر کروں گا اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک چیز کو ذہن میں رکھیں کہ فورف ٹوڈنگ کے اندر میں کوئی بڑے بڑے خواب نظام میں دہانا چاہتا میں یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے کوٹس لوگ بہت کچھ ہو جائے گا آپ رات و رات امیر ہو جاؤگے میں ایسا بندہ نہیں ہوں کہ اپنی ٹرگ لگانے کے بعد ایک ٹرگ پروفر میں آگئی تو اس کا اوڈیو بنا کے میں نے یوٹیوب پر اپلوڈ کر دی باپر اپلوڈ کر دی میں ایسا بندہ نہیں ہوں ٹھیک ہے میں جو چیز جو سنگل لگا اگر میں نے کوئی دینا بھی ہوتا ہے سنگلل تو میں پہلے ہی دیتا ہوں میں بعد میں نہیں کہ پروفر میں آگئے تو بعد میں سپرین شورٹ بنا کر لوگوں کو شوکران شروع کر دے گا شوکران شروع کر دے گا دیکھو جی میں بہتا پروفر لے لیا تو میں بہت بڑے ٹرگ بن گیا ہوں ہم تجھے بن گئے وہ بن گئے میں ایسا نہیں کرتا اور نہ ہی میں ایسے بندوں کو لائک کرتا ہوں اگر آپ کے اندر فٹیمنہ ہے اگر آپ کے اندر کوئی ٹرگ سکلز ہیں اگر آپ کے اندر ایسی چیزیں ہیں تو ٹرگ لگانے سے پہلے بتاؤ کہ ہم جو ٹرگ لگے ہیں یہ اینکی ٹرگ لگ گئی ہے دس منٹ گزر گئے ہیں پندہ منٹ گزر گئے ہیں یا کوئی کوئی آپ کو کوئی بیس تیس پپ کا پروفر نہ شروع ہو گیا ہے بعد میں آپ اس کی وڈیو یا سکری شورٹ بنا کر رہے ہو جی ہماری ریٹ پروفر میں آگئی ہے فائدہ آگیا لوگوں کو اس سے کیا فائدہ ہے اس میں دیئے اگر آپ اپنی شو منٹ کرو گی میں بہت بڑے ٹرگ ہوں شو منٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا شو منٹ آپ نہ کرو ٹھیک ہے اگر آپ کسی کا بھلا کرنا ہے تو پھر ٹرگ کا سینل ہے وہ پہلے بو دو اور افیشل ہی دو نا کسی اپنے کوئی سیکرٹ گروپ کو اندر بھی نہ دو کسی سیکرٹ گروپ کو اندر آپ نے سینل دے دیا اور جب اس کا ٹپی ٹو گیا تو پھر آپ نے بار لوگوں کو شو کرا ہماری کر دیا تھی دیب ہو جی میں نے سیکرٹ گروپ کو اندر سینل دیا تھا پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ فورس ٹریڈنگ کے اندر ایٹی پرسنٹ لوگ لوز کرتے ہیں ایٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو کہ نقصان کرتے ہیں یعنی ان کو مصل سے نقصان ہو رہے ہیں مطلب کہ اوورال اگر اٹرن اور فورس پر دیکھیں نا فورس مارکٹ کا تو کم از کم بھی ایٹی پرسنٹ لوگ لوز ہی کھا رہے ہیں آج کل بھی آج پان سال پہلے بھی دو سال پہلے بھی ایسے ہی یہ ہوتا آ رہا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نائٹی پرسنٹ کچھ کہتے ہیں نائٹی پرسنٹ کرتے ہیںaber میرا منہ후 لگتے ہیں کہ آیا لگتا ہے کیا آیا لگتا ہے بھائی پرسنٹ لوگ لوگ خاوتے ہیں دو سبلگ یہ بھی کرتے ہیں ان سے خواجہ ہے وہ خوض کھر ہیں اور ان تک کہڑے چھوٹر میں خوض کے ہیں بعض دفعیں ایسے بھی tips رکھتے ہیں کہ مارکٹ آپ کو مخانع دینا ہی نہیں چاہتے ہیں مارکٹ بھیجardi ritм tee merah بجم جاتی ہے اس لئے یہ سمجھے کہ خورس کہ اگر آپ کو کام نہیں کرنا کہ میں آج خورس کا اگر کیا کوئی اور کیلئے دینئروں miss piano میرے پاس Austrian IS 30ز پہ پڑ translator بتایا نہیں، فورس کا کچھ مجھے خورس چلو میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں زیشان مہر بھائی سے فورسٹ ریڈنگ کے کورس لے کے ایک مینے کے بعد میں اپنی فورسٹ ریڈنگ سٹارٹ کر دوں گا اور جو ہے وہ جو تیس چاریس ہزار میں پڑھا ہے اس کا انویفٹ کر کے میں اپنا سرکر چلا لوں گا سرکر تو چلو ٹھیک ہے کوئی دس پندر ہزار مینے کا تو چلا جائے گا لیکن اگر آپ کو کہ میں چالیس ہزار سے پری پوری زندگی شریع کر دوں گا میری پوری زندگی اس چاریس ہزار سے یا تیس ہزار سے گزر جائے گی تو جسے بہت مشکل ہے سو میں سے پانچ بندے ہی ایسے ہوں گے جو اس سیٹیشن کو پار کر پھائیں گے نائنٹی فائی بٹھن لوگ ہیں وہ افسر کے اندر ہی گر جائیں گے کوئی در گر جائے کوئی در گر جائے گا مطلب ہے کوئی لقصان کر کے بگاڑ جائیں گے تو ایسا نہیں ہوتا فورس کے اندر آپ اس کو آپ جو ہے تب کامیاب ہوتے ہو جب آپ کا فنیشلی آپ پھڑے سے سٹرونگ ہو جب آپ فنیشلی کمزور ہوتے ہیں آپ کے پاس تو خود پیسے نہیں بچارے کہ آپ جو ہے وہ اپنی زندگی ضروری آتی زندگی پوری کر سکو اور آپ اسے ادھار پکڑ کے فورس کے اندر لگا رہے ہو تو یہ ریکمنڈ نہیں ہے یہ میں آپ کو ریکمنڈ نہیں کرتا چاہے آپ جاتے مرضی بڑے ٹریٹر ہو لیکن کسی سے ادھار پکڑ کے یا آپ کو اپنے پہلے گھر کی ضرور زیادت پوری کرو ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کوئی آپ کو بونس کہیں اسے ملتا ہے یا آپ کی کوئی سینکڈ انکم سورس ہے تو وہاں سے کر کے آپ فورس کے اندر لگاؤ ٹھیک ہے یہ میں اس لیے بات یہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس بہت لوگ آتے ہیں جو بچارے مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ زیشان بھائی پچاس ہزار پہ پڑھا تھا تو وہ لگایا تو نکسان ہو گیا اب بکے مہرم یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ایسے کئی لوگ آتے ہیں مجھے کہتے ہیں تو پھر مجھوں نے کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے کیا ہی کیوں اگر آپ کے پاس جگرہ نہیں تھا یہاں آپ کے پاس کوئی اور پیسے نہیں تھے نا کہ فورس ٹریڈنگ کی کیسی چیز ہے آپ ہی تھے اگر آپ کے پاس اپنے کوئی دکان بنائی بھی نہیں ہے اپنے فیزیکل آپ کے پاس ایک شاپ ہے تو اس کے اندر ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو لگایا ہے کہ آج آپ کی دکان نہیں چاہ رہی ہے آپ کو کسٹمر نہیں آرہا تو آپ جو ہے وہ اور اس کے اندر سمان ڈال دو کہ یا کوئی اور کوئی طریقہ کرو کہ کہ جبار کوئی فلیکس بنا کے لگا دی تو شاپ کے باہر جہاں کوئی اور ایڈورٹیزمنٹ بہرہ کر دی کہ جسے کسٹمر آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں ہے ٹھیک ہے کوئی سو میں سے ایک بندہ ہو جس کے پاس نہ آسے ہوتا ہوگا اس کی نیت اب نہیں خراب ہوگی اس کے پاس ایسا ہوتا ہوگی وہ ساری پوری نیت سے بھی بیٹھے ہو اپنے شاپ کے اندر وہ ساری ایڈورٹیزمنٹ بھی کر رہے پھر بھی اس کے پاس کوئی گاگ نہیں آرہا تو پھر تو یہ تو پھر انسیل کی بات ہے نا خیر لیکن فروس ٹیڈگنز ایسے نہیں ہے ایک تم سے کوئی ایک جٹکہ لگتا ہے ایسا اور آپ سارا کسارا کاؤنٹ جو ہے جب آپ کے اندر میں مویل کیا رہا ہوں سوری جب آپ کو آپ کی کوئی تین چار ٹریڈزیو ہیں وہ لگا تھا پروفرڈ میں آجاتی ہیں پروفرڈ میں ٹی پی اپکے ہٹ ہو جاتے ہیں تو آپ بہت زیادہ تیش میں آجاتے ہو آپ بہت زیادہ کریں کاؤنٹ خرن میں مماز کو ، آجاتی ہے کسی کا میته ہا رہا ہے جب ایسے ہوگا ت Requiem آپ کو خارف کریں تو آپ بہت زیادہ بنید ہے تو آپ بہت زیادہ بنائے ٹی 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 عافهم جیسی ایک سابق ہے جب آپ اوور کنفیدنس ہوگے جو اگر آپ پہلے 0.05 کے ٹیلے لگا رہے ہو تو آپ 0.50 کے ٹیلے لگا دو گے جو کہ ایسا ہوتا ہے جو میں کرتا رہا ہوں جب ساری وہ گلتیاں ہوتا رہا ہوں جب میں خود نیا نیا فوریف ٹیٹنگ انتر آیا تھا تو میں یہ ساری گلتیاں کرتا رہا ہوں ابھی کبھی کبھی مجھے کیٹا آتا ہے میں یہ گلتیاں کرنے باڑی جاتا ہوں ٹھیک ہے ابھی مجھے کبھی ایسا ہوتا ہے راگر میں دورہ بڑی جاتا ہے میں یہ گلتیاں کرنا ہے لگ جاتا ہوں تو یہ گلتیاں آپ کو جی تنا مرسی پروکڑ ہو رہا ہے آپ کی لگتا دس ٹیلے تی پی ہٹ ہو گئے آپ اوور کونفیدنس مت ہو آپ یہی سوڑھ رہے ہیں میں نے کبھی اوور کونفیدنس نہیں ہنا ٹھیک ہے فوریف ٹیلے کو آپ خلال اور نیت سے کروں ٹھیک ہے ایک اور آپ کو میرا مشورہ ہے چاہے میں نے میں خود آپ کو فرسٹ ویڈنگ کے ستھیو سنگلز ہیں وہ دے رہا ہوں پیڈ سنگل میں آپ نے شک دے رہا ہوں میں نے یوٹیوب پہ لگایا آپ نے کہا کہ پیڈ سنگل لے لو مجھ سے لیکن میں جو ہوں خود بہت خلاف ہوں اس چیز کے میں نے کہتا کہ یا مجھ سے پیڈ سنگل لے میں پیڈ کے کوئی فری سنگل بھی نہیں لے مجھ سے میں یہ جاتا ہوں کیونکہ میں ان سنگلز کے بہت خلاف ہوں پاکستان کے باہر انڈیا میں مرے یوٹیوب پہ مرے چینل مرے انڈین ڈینڈز لوگ دیکھتے ہیں پاکستانی کہ ہم دیکھتے ہیں انڈینز ہوں میرے انڈینز ہیں اور کھانچے میرے ویوز آ رہے ہیں کیوں میرے پاس مجھے کپ مجھے پاس ساری دیلز ہیں ڈینڈینز لوگ دیکھتے ہیں پاکستان اور انڈیا اور سامسا بھی سارے بنگلز ہے پورا جو ہوسی اللہ ہے جو اگر زیادہ چھوٹے ڈیٹر ہیں وہ ساتھ سنگلیس پر ریلائے کرتے ہیں چھوٹے ڈیٹر ہیں وہ سنگلیس پر ریلائے کرتے ہیں وہ زیادہ تو لوز بھی انہی لوگوں کو ہوتا ہے جہاں آپ سنگلیس پر ریلائے کرنا شروع کرتے ہیں تو یہاں آپ ربورٹ لگانا شروع کر دیتے ہو تو ربورٹ اور سنگلیس کو آپ دفع کر دینا اپنے زندگی سے نکال کے باہر پھینک دے کر اپنے فرسٹرنگ کرنی ہے تو اگر آپ نے ایک اچھا ٹریٹر بننا ہے تو یاد رکھیں آپ کو کوئی کہیں کہ میرے پاس ایک ربورٹ ہے 100 ڈالر کا یا 500 ڈالر کا لے لو کبھی لوس نہیں دے گا ہمیشہ پروفٹ ہوگا اسے کہ بھئی تو خود کر لے مجھے نہ دے اسے کہ بھئی تو خود اپنے اکانڈ پر لگا اس نے مرسی پروفٹ ہوتا ہے لے رات و رات امیر ہو بھئی مجھے نہ دے دوسری بات اگر کوئی کہتا ہے میں بھی کہتا ہوں کہ مجھ سے signal لو اور میں آپ کو جو رات و رات امیر کر دوں گا وہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا تو میری باتوں میں بھی نہ ہو میرے موہ پر تھپڑا رہا ہوں کہ بھائی جاں بھائی تو کسی سے signal نہ لو کسی سے کسی سے بھی signal نہ لو اگر آپ نے کچھ کرنا ہے نا خود علم کرو یاد رکھیں یوٹیوب کے اوپر اب تو یوٹیوب پاکستان میں اکھل چکا ہے اب تو کہا کہ دو سال سے گلاب ہے تو یوٹیوب کے اوپر جو ہے پاکستان میں یوٹیوب کے اوپر اتنی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں نا اتنی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں کہ آپ کی سوچ ہے یہاں پر جو کئی کورس دیتے ہیں نا آپ کو میں بھی ان میں سے ایک ہوں تو جو میں اب میں آپ کو صحیح بات بتا ہوں اپنی جو جو چیز میرے کورس کے اندر انکلیوڈ ہوئے نا وہ ساری چیز یوٹیوب پہ بھی پڑی ہوئے ٹھیک ہے یہ کوئی بتاتا نہیں ہے یہ کوئی نہیں بتاتا میں اپنی ساری صحیح کو سامنے کر رہا ہوں بس یہ ہے کہ آپ کو یوٹیوب پہ پھر سچ کرنے پڑے گی انگریز ہیں کیونکہ وہ انگریزی کے اندر اندر بتا رہے ہیں آپ کو انگریز سے بھی نہیں آتی اب وہ سرس کپنا پڑے گا ٹیک ہے یہ ہوتا ہے پھر تو ایسے ہے اب میں اگر کوئی ایسا پاکستان اگر کندر چیز پاکستان سے باہر ہوئے ایسا بندہ جو کہے کہ جی اس کے پورس کچھ ہے ایسا جو یوٹیوبیاں سے باہر نہیں ہیں تو پھر بس تو بس یہ ہی دی آپ سے میری وڈیو اللہ حافظ